ہی وٹ ایز اب گائز تو یار کیسے ہو تم صاحب تو فیلال یار دیکھو لڑکے ہی دے جتنے بھی تھے میرے سوٹ کے پیچھے بڑے تھے کیونکہ تمہارے بھائی کا امیتک سوٹ سیزن 3 کا ہے تو بہت کم لوگوں کے بہت سے فیلال یہ اپنی بکو چودی بات میں جا رہے ہیں لیکن آج میں تمہیں بتا ہے مجھے بتا ہے کافی لیٹ آیا ہوں یار تو میں بتا آنا چاہیے کہ جب تک s2k یا rpg لوگی سے ہٹا نہیں دیے جائیں گے تب تک کوئی اچھا game plane نہیں بننے والا لیکن پھر میں نے کافی دیر بہت تنگ آ کر خود s2k چلانے کا فیصلہ کر لیا اب دیکھو بندوں کو کیسے لٹائیں گے فیلال ہم جا رہے تھے فیکٹری کچھ کام تھا اس کے بعد یہاں سے نکلیں گے لیکن ساتھ ہمارے دو تین بندے آ رہے ہیں مطلب ہم جا رہے ہیں فیکٹری اور ساتھ بندے بھی آ رہے ہیں تو ان کو نپٹائیں گے اور پھر یہاں سے جائیں گے ابھی دیکھو یہاں پر سکارل مل چکی تھی مجھ کے اور لیول ڈو کی ویسٹ بھی اٹھا رہی تھی ہمیں ابھی یہاں میں ڈیمیج دوں گا ارے بھئیہ نوٹیفکیشن یہ جو نوٹیفکیشن ایک دم سے آئیتا ہے میں ان کو آف کرنا یاد نہیں رہتا اس کو میں نے کافی ڈیمیج دیا ہوا تھا میں اس پر کلوز آنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن یہاں پر ایک نہیں دو دو بندے تھے اور دونوں شاید الگ ٹیم کے تھے ابھی یہ ایک اور بندہ جو نہتا سپورٹ ہوتا ہے اس کو ہمارنے کی کوشش کرتا ہوں اور یہاں اس کو میں ڈیمیج دیتا ہوں لیکن یہ دیکھو کتنا ڈیمیج دینے کے بعد بندہ ایسے بھاگتا ہے جیسے بتانے کیا ہے مطلب یہ والی ٹکنیکیں کہاں سے لے کے آتے ہیں کہ سستا والا کیا ہوتا ہے بندہ لڑے ہی آئے ہو تو لڑو اور فیلال یہاں ایس ٹویل کے بھی مل چکی تھی ایس ٹویل کے اس ناؤن ہے اس دا بیس گن آف پاب جی جو کہ سب چلاتے ہیں اور ہمیں بھی مجبوراً چلانی پڑے گی تو کیا کریں بھائیا بھی سامنے وہ بندہ ایسے بھاگ رہا ہوتا ہے جیسے بھائی اس کے بیچے کوئی کتے لگو ہیں لیکن ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں ماریں گے چون چون کے لیکن دیکھو کتنی دفعہ میں نے اس پر ٹرائے کیا ایم لینے کا لیکن وہ باگتا گیا باگتا گیا اور ایڈ ڈا اینڈ یہاں وہ مرنے والا ہے ارے ارے میرا بچا ٹاک سے ایک ایم کی گولی اس کی ٹینٹ پر بجائیں گے اور لو بھی پنچ جائیں گے تو فیلال ایک بندہ تم نے دیکھا ہوگا سٹارٹنگ میں اس کو ڈیمیج دیا تھا وہ یہاں پہ دوسرا والا یہ جس کو فینش کر رہا ہوں جس کو میں نے ابھی فینش کیا اس نے کل چوری کر لیا تھا میرا فیلال اس کی لوٹ میں سے مجھے فلیر ملتی ہے اتنی دیر میں مجھے پچھے سے نیڑ کی آواز آتی ہے اب نیڑ کی آواز آئی تو یعنی کہ بندے اب بندے ہوں گے تو ان کو لٹائیں گے بھی تو دیکھو ابھی احمد بھائیہ کو ہم نے فل مطلب نوک کر دیا اور دوسرے والے بھائیہ کو ہم نے فل ڈیمیج کیا ہوا تھا 20 سے 30% کی ہلتھ ہوگی اور یہاں سب سے پہلے تو رچ کرنے جائیں تو آپ کے پاس آلو ہو تو آلو پھینک دیا کرو پہلے آلو یا مٹی کے تیل کی بوتل جو بھی آپ کے پاس آئے نا پھینک دیا کرو دیکھو احمد بھائیہ احمد بھائیہ ہوگے تھے اور پھر ٹک سے ان کو اس ٹوال کے سے بجاتے ہیں اب ان کے اوپر ٹیمیٹس ہوئے نا اب وہاں سکیم دیکھنا کیا ہوتا ہے اگر میں پاس اس ٹوال کے نا آتی نا تو یقین مانو میں وہاں مار جانا تھا اب میری ہیلتھ دیکھو ایک تو اس ٹوال کے یوز بھی نہیں کرنی آتی اور بندہ مطلب کیا کرے یہاں آتے ہیں ڈروپ پہ اور دروپ پہ ہم آتا ہوں تھرڈ پارٹی کرتے ہیں جلدی جلدی اب یہ بندہ ہی بندہ ہی سامنے میں بورکار کلٹ ٹپا رہا تھا اور نیچے سے بندہ ہی اور زیدی کلر کی ہم نے کر دی یہاں پر فینش کی پوری زید کی زید لیکن یہ دیکھو یہاں پر ایس ٹوال کے کافی کام دے رہی ہے اور اس دن میں وہاں میں جم کرتا ہوں اور نیچے کی سائیڈ آتا ہوں اور تو نیچے کی سائیڈ ایک بورٹ رہتا ہے لیکن پیچھے سے آپ دو بگگی والے بھی آجے گئے اور مجھے پتہ تھا وہ رش کریں گے اور دیکھنا فائر بھی کریں گے اب یہاں پر دونوں نے رش کر دیا تھا میرے پر اب میں یہاں ریفنڈ کر رہا تھا ان کو میرے ہاتھ میں تھی ایس ٹوال کے اور بس یہ ہی انتظار کر رہتا ہے کب وہ رش کریں اور کب ہم ان کو جھنم واصل کریں اور ترگل ٹران میں ایک سستانیش ہے اب گورنمنٹ میں یہ نہ کہتا ہے کہ کون سا والا کی ہے وہ بھئی ہمیں بھی کروا دو سستانیشاہ اب فیلحال اس کا ایک ٹیم ایٹ جو ہے کرت اب ترگل سے کرت یہ یہاں پر لوٹ کرنے میں مصروف ہوئیتا ہے دوسرا والا ٹیم ایٹ اس کا نظر نہیں آرہا تھا فیلحال اس کو یہاں پر فینش کرتے ہیں اور بھئیہ جب ہم دو سکوارڈ ہیں دوست کے ساتھ کھی رہے ہوں تو ہم تو جان کی پرواب نہیں کرتے ہیں ہمارے پر پسٹل بھی ہے تو یہاں مکے بھی ہیں تو مکے مارنا شروع ہوئیتے ہیں لیکن اس کا ٹیم ایٹ دیکھ لو نہیں آیا اس کی جان میں جانے تو بھئیہ اس لئے کہتے ہیں سیلفش فرنڈ سے دور آ کرو اب میں اوپر آتا ہوں مجھے وہ بندہ سپورٹ آتا دیکھو وہ ڈروپ کے باہر سے اس طرف نکر رہا تھا اب میں اس کو یہاں کافی ڈیمیج بھی دوں گا مجھے پتا یہ کیوں باگ رہا ہے اس ٹویل کے بابا جی اب بس گنو اس کو چار ہیڈ اور تین چار بوڈی لگے ہوئے تھے یعنی کہ فل لو تھا یہ لیکن یہاں سے یہ نکل لیتا ہے لیکن پھر ہم کیا کریں بھئی لوٹ پارٹ کر کے ملی تھی یہاں پر فلیر بھی جلائیں گے اور پھر بھائی فلیر پر بندے بھی آئیں گے دیکھو ذرا یہ چھوٹا سا گیمپلے لائک سبسکرائب کر جاننا اگر تم دیکھ رہے ہو تو باقی تمہیں اس طرح کے روز گیمپلے ملتے ہی رہیں گے اب یہاں میں سپورٹ کاری رہا تھا اتنی دیر میں ایک بندہ میرے پر رش کر دیتا ہے اور اس پر ہوتی ہے یہ مطلب انڈ والے دونوں بندوں کے پاس اس ٹویل کی ہوتی ہے اور یہاں میرے پاس اگر ایم کیے نہ ہوتی تو شاید ہی کنڈینر کر پاتا ہوں میں ابھی دیکھو ذرا بندہ کیسے رش کرتا ہے یہاں میری پنگ ایک دام سے ہائی ہو جاتا ہے دیکھ رہو نیچے تین سو چار سو پنگ ہو جاتا ہے اور یہ بندہ بتانی کیسے نو ہو ہی جاتا ہے اب اس کا دوسرا ٹیم ایٹ آج اتنی دیر میں ہم جلدی سے ہیل کریں گے ایک پورا پورا لیٹ ٹوپ لگا لیں گے اتنی دیر میں اس کا دوسرا ٹیم ایٹ بھی آ جائے گا مجھے اس سوالے تاو کا کل مل گیا آپ کو بتا میں یہاں پر فلیر چلائی تھی لیکن مجھے فلیر کا کل ہی نہیں ملتا مطلب فلیر میں لوٹتا ہی نہیں کل بھائی مہنگا والا کیا مہنگا والا کیا چوٹا سا گیم لے تھا اپلڈیا ہو پھلو لائک کریں ویڈیو